جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم میدانِ عرفات میں موجود ہیں یہ جناب وہی میدان ہے جہاں پہ نوز الحج کے قیام کو وقوفِ عرفہ کہتے ہیں اور حدیثِ مبارکہ یہ ہے الحج الارفہ یعنی جو عرفات میں وقوف کرے نوز الحج کو وہ اس نے حج پا لیا ہے یہ رکنِ عاظم ہے حج کا اور اس وقت ہمارے سامنے یہ جو پہاڑی موجود ہے عرفات کے دامن میں اسے کہتے ہیں جبلِ رحمہ اور ہم جبلِ رحمہ کی جانے بڑھ رہے ہیں آپ کو اس کی تاریخ بھی بتاتے ہیں اور جبلِ رحمہ دکھاتے بھی ہیں لو جی جبلِ رحمت اس کو اس لیے کہتے ہیں پیارے دوستو کہ جب اللہ رب العزت نے جنابِ آدم علیہ السلام اور جنابِ اممہ حوہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ جب آپ کو زمین پر بھیجوایا ہے یعنی اس زمین پر جہاں ہم رہتے ہیں جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو روایات میں یہ آتا ہے کہ جنابِ آدم علیہ السلام سیلنکا کے علاقے میں تشریف لائے تھے اور اممہ حوہ جو ہیں وہ جدہ جد سے ہی وہ جدہ کا ہی جو علاقہ ہے سعودی عرب کا جہاں پہ آپ مکہ میں آتے ہیں عمرے کے لیے تو آپ جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں مکہ سے تقریباً ایک گھنٹے کی زمینی مصافت ہے وہاں پہ جدہ پہ جنابِ اممہ حوہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ جو ہیں وہ تشریف لائیں تھیں اس کے بعد یقیناً جب یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں اور جید ہستیاں کیونکہ الگ الگ تھیں تو یہ دوسرے کی تلاش میں نکلے اور یہ وہ مقام ہے جبلِ رحمہ جہاں پہ جنابِ آدم علیہ السلام اور جنابِ اممہ حوہ جو ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے زمین پر آنے کے بعد تو یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے جی کہ ایک تو یہ خوشکبری لے کے آیا ہمارے جدہ امجد جنابِ آدم علیہ السلام اور جنابِ حوہ علیہ السلام کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رش ہے مجھے تو حج کی یاد تعدہ ہو گئی جس طرح حجاج کرام تشریف لاتے ہیں اس طرح یہ ایک بڑی بڑا مجمع ہے لوگوں کا جو یہاں پہ آرہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس جبلِ رحمہ کے اوپر جانے کی تو ہم بھی چڑھتے ہیں انشاءاللہ آج بارش ہو رہی ہے اور کچھ فسلن بھی ہے لیکن انشاءاللہ اوپر چلتے ہیں تو پہلی وجہ شورت تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ کیونکہ وہ مقام ہے جہاں پہ ملاقات ہوئی زمین پر پہلی بار جنابِ آدم علیہ السلام اور جنابِ امہ حویٰ اے سلمہ کی دوستی امپورنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ دونوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی اور توبہ تو کی لیکن خوشکبری یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ توبہ قبول ہوئی ماشاءاللہ تو اس لیے بھی کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی اور توبہ قبول ہوئی تو اس کو جبلِ رحمہ کہتے ہیں رحمت کا پہاڑ تو جناب وہ دن ہے آئی سے ہزاروں سال پہلے کا اور آج کا دن ہے کہ یہ جو پہاڑ انسانوں مسلمانوں کے لیے خوشکبری لائے ہوئے ہیں اور ہم اس ارادے اس نیت اور اس دعا کے ساتھ اس پہ چڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں ہماری خطائیں ہمارے مشری تقاؤزوں پہ ہماری غلطی ہیں ان سے درگزر فرمائیں اور جناب آدم علیہ السلام امہ حوہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کی تصدق ہماری توبہ بھی مقبول ہو آمین تو آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں جناب ہم پہنچ گئے ہیں جبل رحمہ کے ٹاپ پہ یہ دیکھئے یہ ایک جو منار سا ہے یہ جبل رحمہ کے ٹاپ پہ انہوں نے تعمیر کر رکھا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا بجائے جناب یہاں پہ یہ منار تعمیر کرنا پڑا پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں میدانِ عرفات دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کیا خوبصورت ہے دور دور تک پھیلا ہوا وسیع و عریض میدان ہے جناب اور یہ اس وقت تو ظاہر ہے ہم ربیوستانی میں یہاں موجود ہیں تو خیمیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہے یا آپ کو خیموں کے فریم دکھائی دے رہے ہوں گے ان کے اوپر خیمیں لگ جاتے ہیں اور یہ سارا شہرِ عرفات شہرِ حج تعمیر ہو جاتا ہے اور یہ سامنے آپ کو دور سے یہ نظر آرہا ہوگا میں پچھلی ویڈیو پر آپ کو بتا رہا تھا کہ اس مکہ ٹاور کا صرف ایک ہی فائدہ ہے یہ دور سے کعبے کی قبلے کی سمت بتا دیتا ہے یہ سامنے پیت اللہ ہے اور ہمارے سامنے عرفات ہے اس سے پرلی جانب یہ جو آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں ان کے پرلے جانب مزدلفہ ہے اور مزدلفہ سے بھی اگلی جانب جو ہیں وہاں پہ منا ہے تو یہ تین میدان ہیں جو حج کے لیے امپورنل میدان ہیں سب سے پہلے مینا جہاں پہ حجاج اکرام آٹھ ذلحج کو تشریف لاتے ہیں آج کل تو ساتھ پہ لے آتے ہیں کیونکہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ ویسے آٹھ کو پہنچنا ضروری ہے وہاں پہ اور آٹھ کی تمام نمازیں مینا میں ادا کی جاتی ہیں اس کے بعد نو تاریخ نو ذلحج کی فجر پڑھنے کے بعد طلوع افتاب کے بعد جب روشنی ہو جاتی ہے شراق کا بک شروع ہو جاتا ہے تب مینا سے عرفات کی جانب جو ہے وہ حاجی کوچھ کرتے ہیں یہ سارا آپ میدانیں عرفات دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سامنے آپ کو جو مسجد دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد نمرا ہے مشہور مسجد یہاں پہ حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے راگے جاتا ہے اور یہ جو جبل رحمت جس کے اوپر ہم موجود ہیں اس وقت یہ بھی عرفات کے اندر موجود ہے اور اس کی نشانی کے لئے یہ مینار یہاں پہ تعمیر کیا گیا تاکہ دور سے باقی جبل باقی پہاڑ اور یہ پورے پہاڑی سلسلے میں یہ دیکھیں ہمارے قریب بہت سارے پہاڑ ہیں اس کی تشخیص ہو جائے معلوم ہو جائے کہ یہ کون سا پہاڑ ہے جو جبل رحمہ ہے اس لئے یہ اس کو تعمیر کیا گیا یہاں پہ اور نبی باقی علیہ السلام سے بھی منصوب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسی مقام پر خطبہ حج الودا حج الودا جو آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے حج کا اپنی مبارک زندگی میں وہ یہاں پہ ارشاد فرمایا اور جو کہ ایک تاریخی اور ایک مایاناز خوبصورت خطبہ ہے جو اسلام کی حکانیت پر اور عمت مسلمہ کو نہای تہاں پیغام دیئے ہوئے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے جو فیچرز ہیں کہ خطبے میں کن کن پہلوں کو نبی باقی علیہ السلام نے ٹچ کیا اور اس کے آخر میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار جو موجود تھے حج کے موقع پر ان کو پیغام دیا اور وہ پیغام یہ اس پیغام کی جو کہتے ہیں نا بٹوین دلائنز جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ یہ شاید اس کے بعد اب ملاقات بہت سون سے نہ ہو سکے تو اپنا پیغام مکمل ہو رہا ہے اور صحابہ نے بھی گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کیا اللہ رب العزت کا پیغام جو ہے دین حق کا پیغام مسلمانت جو پہلایا تو یہ سامنے مسجد نمرہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہاں سے آج کل خطبہ حج دیا جاتا ہے اور حجاج کرام جو ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں ان کی یہ پریارٹی ہوتی ہے ان کی شوق اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حضور السلام کی سنت عمل کرتے ہوئے اسی جبل رحمت کے آس پاس وہ اس پہ موجود ہوں یا اس کے آس پاس موجود ہوں اور حج کا خطبہ سنیں اور یہاں پہ وکوف عرفہ کریں اب وکوف عرفہ کیا ہوتا ہے جی وکوف عرفہ بنیادی طور پر اسر کی نماز اور مغرب کی وقت کے دمابین جو یہ ٹائم ہے نوز الحج کا اس میں قبلہ روح ہو کر دعائیں کرنے کو اللہ رب العزت سے منسلک ہونے کو وکوف عرفہ کہتے ہیں تو آپ جو وہ توجہ اور رب تعالیٰ کی جانب موضوع کرتے ہیں نوز الحج کو اسر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اسے وکوف عرفہ کہتے ہیں اس میں عمومی طور پر کھڑے ہو کر اور قبلہ روح ہو کر دعائیں کی جاتی ہیں اپنے وناؤں کی معافی مانگی جاتی ہے اور وہ ایک مقبول وقت ہے تو جس نے یہ وقت پا لیا اس نے وکوف عرفہ پا لیا یعنی وہ حاجی ہو گیا اور سعودی گورنمنٹ ہمیں مجھے اپنا دو در پندرہ کا حاجی آد آتا ہے جو حجاج کرام دنیا بھر سے آتے ہیں اور آکے یہاں پہ اگر بیمار ہو جائیں ہسپٹلائز ہو جائیں یا سیریس کنڈیشن میں بھی ہوں تو یہ گورنمنٹ یہ انشور کرتی ہے کہ ایمبلنسز میں یا ایون ائر ایمبلنسز میں بھی ان کو حالت احرام میں عرفہ کے روز کسی طرح کچھ وقت کے لیے اثر کے وقت اس کے بعد یہاں پہ لیا جائے تاکہ وہ جو جس مقصد کے لیے اپنے وطن سے چلے تھے وہ مقصد پورا ہو جائے اور باقی جو جو حج کے اہم رکن ہیں وہ نہ بھی اگر داؤں تو ان پہ دم جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے لیکن یہ جو وقوف عرفہ جو ہے یہ منڈیٹری ہے آپ کو میدان عرفات میں نوزل حج کو آنا ہی آنا ہے تو یہ جناب وقوف عرفہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک شہر حج شہر عرفات ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور اس میں ہم اس کی سب سے شاندار جگہ اس وقت ہم جبل رحمہ پہ موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ منارسہ یہاں پہ اس لیے تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ دسٹنکشن ہو جائے واضح ہو جائے کہ یہ ہی جبل رحمت ہے اور میں نے آپ کو وجہ بتا دی تھی کہ جنابی آدم علیہ السلام اور جنابی امہ حووہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کی وجہ سے ان کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے اس کو جبل رحمت کہتے ہیں اور یہ تا قیامت جبل رحمت رہے گا ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری خطائی معاف فرمائیں ہماری بچری جو غلطیاں ہیں دور بشر اللہ پاک ہم سے درگزر فرمائیں تمام امت کی گناہوں کی معافیت نصیب ہو جائے مغفرت ہو جائے جو ہم سے پہلے جا چکے جو ہمارے بعد آئیں گے اور جائیں گے ان کے لئے بھی ہم معافی کے خاص گزار ہیں اللہ پاک ہم اپنی کریمی اپنی رحمت کے تصدق نبی علیہ السلام کے نام نامی کی برکت سے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے تصدق اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیں اور امت مسلمہ پر خاص کرم کریں امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائیں اور غیرت ملی عطا فرمائیں جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے بدترین مظالم ظلم ہو رہے ہیں مظلوم کے ساتھ ہونے کی بجائے ظالم کے ساتھ ہیں اور اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اقوام عالم کو اور اس پر پھر ہم ہر روز اس سے بات کرتے ہیں اور وزید بھی ڈسکس کریں گے اللہ رب العزت مسلمانوں کو غیرت ملی حمیت عطا فرمائے مسلمانوں حکمرانوں کو یہ تو چھپن اسلامی ممالک فوکالڈ ہیں ان کو غیرت عطا فرمائے دین کے نام پہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مفہوم کے مطابق مسلمان جو ہے وہ جسم کی مانت اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے ہم حرم کعبہ کی سرزمین پہ حجاز مقدس پہ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں اللہ پاک علیان فلسطین کو علیان غزہ کو فتح و نصرت اطا فرمائے ان کی مشکلات آسان فرمائے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور اپنی اطا سے بخشش فرمائے معافی اطا فرمائے ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہم پور امید ہیں کہ اس جبل رحمت پہ جہاں پہ سیدنا آدم علیہ السلام اور بھی امہ حویہ سلام اللہ تعالی علیہ کی توبہ قبول ہوئی دعائیں قبول ہوئیں وہاں پہ اللہ رب رجزت ہم گناہگاروں پہ بھی فضل فرمائیں گے کرم فرمائیں گے ہماری بھی دعا قبول ہوگی اور ہم بھی بخشو ہوںے میں تصور ہوں گے انشاءاللہ یہاں پہ ابھی وقت ہے نماز کا میں ادا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ایک نہائیت اہم تھوٹ جو یہاں پہ آ رہی ہے جو آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام اور رحمہ حویہ سلامت اللہ علیہ کو بھی شیطان مردور دینے ورگلانے کی کوشش کی تو ہم اس مقام پر جہاں پہ آپ کی توبہ قبول ہو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائے یہ استقامت عطا فرمائے اور یہ کرم فرمائے کہ ہم اس مردور شیطان کی چالوں سے باخبر رہیں ہم اس کی چالوں کو پہچاند سکیں اور اس کی چال میں نہ آئیں اور اللہ ہم پھر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے چالوں میں نہیں آئیں گے تیرے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ میرے ساتھ ہی رہیں گے تو اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو شیطان مردود اور نفس کی چالوں سے بچے رہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے زندگیوں پر کار بند رہیں آمین سمع آمین یا رب العالمین بجاہ نبی العمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ